اسلام علیکم سینیٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا ایک کومنٹ ہم لینا چاہتے ہیں سلمان اکرم راجہ کی فارم 33 پارٹی ظاہر کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے جی بہت بہت شکریہ یہ پہلی الیکشن ٹرانسمیشن ہے جس میں میں حصہ لے رہا ہوں مجھے دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ دیکھیں جی اس پہ کچھ بات تو آلریڈی ہو چکی ہے کچھ باتیں نہیں ہوئیں وہ میں ارز کر دیتا ہوں یہ بات سے تو انکار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب میں جو پلی لی ہے وہ یہ ہے کہ نشان سے محروم کرنا جو ہے ایک پارٹی کو ایک جماعت کے وجود کو جو ہے وہ ختم نہیں کرتا اس کو تحلیل نہیں کر دیتا وہ پارٹی تو پھر بھی وہیں کی وہیں ہے اور اگر کوئی پارٹی کا اعلانیہ کینڈیڈیٹ ہے جس کا ایک ہی دعا مصدقہ ہے ایک باقاعدہ لسٹ ہے جو کہ ویب سائٹ پہ بھی ہے اور ادر وائز بھی ہے مصدقہ تو اس کو جو ہے آپ اس سے محروم نہیں کر سکتے حق سے کہ نہ اس پارٹی کو اس محروم کر سکتے ہیں نہ اس امیدوار کو اس حق سے محروم کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس پارٹی سے منصوب کرے بھلے اس کا جو ہے سمبل یا انتخاب نشان چین لیا گیا ہے اب اس میں بالکل ٹھیک بتایا گیا کہ ایک رول ہے جو کہتا ہے کہ جی آپ اسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ بننے کے بعد جس کا سمبل ہو اس رول کی لیگیلٹی کو چیلنج کیا تھا سلمان اکرم راجانے دو حوالوں سے کہ وہ رول از خود جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کیونکہ وہ الیکشن ایکٹ کے مطحت ہے وہ الیکشن ایکٹ سے متصادم ہے تو وہ پہلی بات تو یہ تھی اور دوسری بات جو انہوں نے پلی لی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ رول آئین سے بھی متصادم ہے اور یہ ابھی تک کہانی ختم نہیں ہوئی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن سے تو ہم توقع نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ دے گی لیکن یہ معاملہ سلمان اکرم راجان صاحب ہائی کورٹ میں لے کے گئے ہوئے تھے ہائی کورٹ میں پچیس جنوری کو ان کی بحث مکمل ہوئی ستائیس جنوری کو ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ سادر کیا کہ جی ہمارے پاس آنے سے پہلے آپ کو جانا چاہیے تھا الیکشن کمیشن میں اور آئینی درخواست نہیں بنتی تھی سلمان اکرم راجان صاحب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں بھی لے کر گئے ہوئے ہیں آج سے کوئی تین دن پہلے یا چار دن پہلے وہ سپریم کورٹ اس کو لے گئے تھے تو یہ معاملہ ابھی لائیو ہے سو لڑائی ابھی جاری رہے گی یہ ہائی کورٹس پہ فیصلہ ہوگا لیکن ہاں ہوپفول آئیو ولید صاحب کہ آپ کے پاس خبریں ہیں آپ کے جو انڈیپینڈنٹ جیتیں گے سو فیصد وہ تمام پارٹی سے مفادار رہیں گے میں تو جی دلوں کا حال تو نہیں جانتا یا دلوں کے حال پہ تفسرہ نہیں کر سکتا لیکن میرے خیال میں اس کا ایک اچھا طریقہ اور ظاہر ہے وہ کانونی ماہرین ہمارے جو ہیں اور اگر میرے سے وہ رائے لیں اور آئیم شور وہ سوچ رہے ہوں گے ان لائنز پر کہ جیسے ہی واضح ہو جائے گا کہ کون سے کانڈیڈٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اعلانیہ کانڈیڈٹس ہیں اور حمایتی آفتہ کانڈیڈٹس ہیں جو ریٹرنڈ کانڈیڈٹس بن گئے ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں ان کو سپریم کورٹ کی اس پٹیشن میں پارٹی بنا لیا جائے گا جو سپریم کورٹ کی پٹیشن ہوگی بند رہے ہیں اوکے پارٹی بنا لیا جائے گا ابھی تو ہی اس وقت میرے خال میں یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے میں تو یہی مشورہ دوں گا یہ مشورہ ہے آپ کا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارا پینل بھی موجود ہیں میں نے ایک ارز دینے کرنی تھی ایک ارز کرنی تھی میں نے وہ یہ ہے آپ نے پوچھنا توقع کیا رکھ رہے ہیں دیکھیں جی کچھ فیصلے جو ہیں بلے کے یا تیرہ جنوری کے فیصلے کے بعد بھی آئے ہیں بلے کے نشان والے فیصلے کے جو مختلف بنچز نے سپریم کورٹ میں کیے ہیں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں خاص طور پر جو جسٹس منصور علی شاہ کی ایک اوبزرویشن ہے ایک فیصلے کے دوران جو کہ انہیں کاغذات نامزدگی کے مسترد ہونے کو اوور رول کیا وہ الفاظ ان کے بڑے اہم ہیں کہ کوئی بھی الیکشن کا قانون اور الیکشن سے متعلق آئین نہیں اگر کوئی شکھ ہے تو اس کی تشریح جو ہے وہ انفرینچائزمنٹ کے حق میں ہونے چاہیے نہ کہ ڈس انفرینچائزمنٹ کے حق میں تو بلے کے نشان کا چھن جانا بھی نظر سانی کی ایک درخواست میں جو ہے وہ اسی کے پیش نظر جو ہے وہ علاقیہ دیگر اور وجوہات کے پیش نظر بھی تو یہ وی آر اپٹمیسٹک کہ دی ویل بی ای چینج آف ہارٹ ان دی سپریم کورٹ آلسو نہیں نہیں اپٹمیسٹک ہے تب ہی آپ لوگ تمام تر نامہ سائد حالات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اس انتخابی پروسس کا حصہ امیر صاحب ایک میرا سوال ہے آپ سے کل آپ نے ایک پریس کانفرنس کی آپ کے ساتھ رعو فسند صاحب بھی تھے تو اس پریس کانفرنس میں آپ نے بہت زور دے کر ووٹروں سے کہا ہے کہ جی آپ آٹھ فبریک کو گھر سے ضرور نکلیں اور ووٹ ضرور ڈالیں یہی بات مریم نواز شریف صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں اور یہی بات جو ہے وہ بلاول بٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آٹھ فبریک کو گھر سے ضرور نکلیں تو یہ ایک ہی بات ہے تو ایک ہی بات مختلف نظریات رکھنے والی پارٹیاں جو ہے اس پہ زور دے کے کر رہی ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے آپ کی کیا خاص وجہ ہے آپ ووٹرز کو یہ اپیل کیوں کر رہی ہیں کہ آٹھ فبریک کو ضرور نکلیں جی بلکل درست ہے جی میں دوسری پارٹی اس کی ترجمانی تو نہیں کر سکتا لیکن اپنا موقف ضرور ایکسپلین کر سکتا ہوں بلکل اس بات کے پیش نظر میں نے پی ٹی آئی کے بحاف پہ ووٹرز سے اپیل کیا ہے کہ وہ ووٹ کرنے نکلیں کیونکہ وہ ان کے پاس ایک اختیار کے طور پہ ہے وہ اس اختیار کو بیسے تو پانچ سال میں ایک دفعہ کرنا چاہیے تھا لیکن ان کو چھتے سال میں اب جا کے موقع ملا ہے تو اگر وہ تنگ ہیں وہ تنگ رہے ہیں ان ساری حد کنڈوں سے جو ریاستی جبر سے ظلم سے جس کا نشانہ خصوصا ہماری پارٹی بنتی رہی اگر وہ نالا ہیں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑنے سے جس طرح ہم اڑتی رہی ہیں اور بدقسمتی سے عدالتی فیصلوں کے بھی جو ہے وہ نافرمانی ہوتی رہی ہے اس حوالوں سے اور اگر وہ نالا ہیں اس مہنگائی کے جو خوفناک جو وہ عذاب جو ان پر مسلط ہوا تو یہ وہ وقت ہے کہ وہ اس سے اس کا حساب چکا ہے ووٹ کے ذریعے ظلم کا بدلہ ووٹ سے ان سو آن ان سو فور اچھا آج ظلم کا بدلہ مرید صاحب آپ کہہ رہے ہیں ووٹ سے لیکن ظاہر ہے بہت پرانی بات نہیں ہے آج پاکستان تحریک انصاف مشکل میں ہیں لیکن اس سے پہلے والے انتخابات میں آپ اسی لکیر کے دوسرے طرف تھے تو ہم آج آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جب آج آپ اس طرف نہیں ہیں اور آج آپ کو یہ تمام صحبتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں سو آپ لوگ خود بھی سوچتے ہیں کہ پرابلی ہمیں ان طریقوں سے اقتدار میں نہیں آنا چاہیے تھا یا اقتدار میں آنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ سائیکل کبھی نہ کبھی بند ہونا چاہیے تھا اور چارٹر او ڈیموکرسی کے بعد جس طرح ایسا لگ رہا تھا کہ جمہوریت پروان چاہ رہی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ایک اور پارٹی کو اس طرح سے اقتدار مل جانا یہ سب کہیں سسٹم کو بھی ڈامج کر کے دیکھیں جی مجھے کبھی اس بات میں شک نہیں تھا خاص طور پر پچھلے پانچ چھ سات سال میں کہ ہم ایک پاپلر پولٹیکل پارٹی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کتنی پاپلر ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہمارا تو یہ بھی ایک نکتہ نگاہ ہے کہ وہ جو آٹی ایس کا بیٹھ جانا تھا آپ کے پاس یہ معلومات ضرور ہوں گی اٹھارہ کے الیکشن کے بارے میں کہ کتنی سیٹس تھیں تعداد میں جہاں پہ ایک ہزار سے کم کا مارجن جو تھا وہ آیا اور کتنی تھی جن میں دوہزار یا پانچ ہزار یا اس قسم کا مارجن تھا اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی نے ہونا تھا وہ مقبول جماعت تھی وہ تو پی ٹی آئی کو بھی محروم رکھا گیا اور تاکہ وہ مجبور رہے ایک کوالیشن بنانے پر اور مخلوط حکومت پر کہ آؤٹ رائٹ مجورٹی نہ آسکے یہ ایک پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور اس سے پچھلے الیکشنوں میں بھی جو ہے کوئی کسی قسم کے تجربے ہوتے رہے ہیں اور پہلے کبھی تجربے کا سبجکٹ کوئی اور پارٹی تھی اور اس کے دوسری طرف کوئی اور پارٹی تھی اور وہ اب شو از آن دی آدھر فٹ تو میرے خال وہ سوال اٹھتا ہے تمام اس نظام کے لیے کہ یہ سوال کہ کیا ایک ہی تجربہ بار بار کرنے سے توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ کوئی مختلف نتیجہ نکلے گا میں تو یہ کوٹ کرتا رہا ہوں آپ کے چینل پہ بھی کیا ہے کہ آلبرٹ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ وہ بلکل اہمکانہ بات ہے کہ ایک ہی تجربے کو بار بار کرنا اور اس سے ایک مختلف نتیجہ کی توقع کرنا تو غرائج صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے ہی کہا ہے کہ اس طرح سے استحقام تو پھر نہیں آتا پاکستان کو استحقام کی ضرورت ہے پاکستان کو امن کی ضرورت ہے پاکستان کو خوشحالی کی ضرورت ہے وہ تو ایک پاپلر ویل جب ہو اور اس کی اکاسی بیلٹ سے ہو تو وہ اسی وقت آ سکتی ہے اس بات سے میں بالکل انکار نہیں کر سکتا صاحب بری صاحب ایک کبھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کٹ آف ڈیٹ نکل چکی ہے جن کانڈیڈیٹس نے ویڈراؤ کرنا تھا اس حوالے سے لیکن بعض ہلکے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ملٹیپل کانڈیڈیٹس ہیں یعنی کہ وہ انڈیپینڈنٹس جن کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے یہ کترا بڑا نقصار ہو سکتا ہے اس وجہ سے دیکھیں جی چیلنجز تو بہت سے ہیں خاص طور پر جب سے وہ انتخابی نشان سے محروم کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کو اور وہ بھی ایک ہائپر ٹیکنیکالٹی جس کے نتیجے میں ایک پارٹی کو اتنی ڈسیڈوانٹیج پہ ڈالا گیا اور دوسرا ایک اتنے بڑے ووٹ بینک کو پاکستان کی ووٹنگ پاپلیشن کے اتنے بڑے اس سے کو بھی اس کا اثر جو ہے وہ تو ان کو ایک طرح سے محروم کرنے کے مترادف ہوتا ہے یہ ہم اس فیصلے سے پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے لیکن بارال ہمیں تو جو ٹریننگ ہے وہ تو فائٹ پٹ اپ کرنے کی ہے جمہوری اور آئینی طریقے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر امیدوار اور جہاں جہاں وہ ہیں جو واقعی حمایت یافتہ ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ووٹرز کو خود سے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اصل کانڈیڈیٹ کون ہے نیشنل اسیمبلی میں تو کافی واضح پکچر ہے کانڈیڈیٹس کے حوالے سے تھوڑا سا اے بھام پروونچل اسیمبلی کانڈیڈیٹس کا آ جاتا ہے لیکن اصل میں ووٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ کسی پارٹی کا احمایت ہے آفتہ کانڈیڈیٹ کون ہے اور اس کے لیے آپ کی سپورٹر کانڈیڈیٹ کون ہے جنرلیف ولید آپ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں ادھر آپ کو روکیں گے ہم نے بریک بھی لینی ہے اور ساتھ ہی ہم ای سی پی کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں ہمارا فورم از اوپن تو آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے پلیز دارے سیڈیٹر مسادق مالک بھی ہمیں جوائن کریں